دوستو میت سیریل کا آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو منمیت پہلوان نے وہ چیز چھپا دی ہے میت ہڈا سے کی تمہارے فادر کا جو کی ایکسیڈنٹ کے بعد میں ایکسپائر ہو چکے ہیں اور یہ چیز پیپر میں آنے کے بعد میں ابھی تک یہ سب کو چھپائے کر رکھا ہے لیکن دوستو جلدی ہی میت ہڈا کو اس چیز کی جانکاری ہوگی ہے حالانکہ ابھی تک ایک پوجا میں بیٹھی ہوئی ہے جس میں سگون بھی بیٹھی ہوئی ہے اور سگون بہت بڑی پلاننگ کر رہی ہے وہ بھی میت ہڈا کے ساتھ میں کیونکہ میت ہڈا کے ساتھ میں ایسی پلاننگ کرے گی وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میت ہڈا کے خلاف ہمیشہ سے ہی کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتا ہوا نظر آیا ہے لیکن اس بار سگون جو پلاننگ کر رہی ہے وہ بہت ہی گھنونی ہے حالانکہ میت ہڈا کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کیسے رسم کر رہا ہے کیونکہ منمیت پہلوان اب دل سے جو ساتھ دے رہے ہیں وہ میت ہڈا کا ہی دے رہے ہیں تاکہ میت ہڈا کو کسی بھی طریقہ کی کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ تکلیف کا سامنا میت ہڈا کو کیسے کرنا پڑ رہا ہے اس چیز کا اوفیشل سبی کو پتا لگ ہی چکا ہے لیکن بات کی جائیں تو سبھی لوگ کو اتنا بھی جرور پتا ہے میت ہڈا کبھی کسی کا برا نہیں کر سکتی چاہا کر بھی برا نہیں کر سکتی وہیں دوستو بات کی جائیں یہ سودا کی جو منمیت پہلوان کی موم ہے یہ سودا وہ بھی کبھی کسی کا اب برا نہیں چاہتی کیونکہ جب سے میت ہڈا نے ان کے ساتھ میں ان کے پاکس میں کیس لڑا ہے کیونکہ میت ہڈا نے یہ تک بول دیا تھا سرکار سے کہ اگر کسی بھی طریقہ سے ممی جی کو کچھ بھی دکتت ہوتی ہے تو میں تمہاری بینڈ بجھا دوں گی اور واقعی میں تو اس تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میت ہڈا واقعی میں منمیت پہلوان کی موم یسودا کیلئے کندے سے کندے ملا کر کھڑی ہوئی نظر آئی تھی تاکہ ان کو کسی بھی طریقہ سے پروبلم کا سامنا نہ کرنا پڑے اتنی زیادہ دیال ہوتا دکھاتی ہوئی نظر آئی تھی ساتھ یہ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے چروع بتائے گا